ہمارے ہم جب شادی ہوتی ہے جب ہم کسی لڑکی کو بیعا کر اپنے گھر لاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ بیعا کر لانے کا اصل مطلب کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا گھر چھوڑا اپنا خاندان چھوڑا اور وہ آپ کے پاس آئی آپ تو کہیں نہیں گئے وہیں ہیں لیکن وہ آپ کے پاس آئی ہے اور اب ایک لحاظ سے وہ ایک نئی زندگی نئے محول میں قدم رکھ رہی ہے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا آپ کا لڑکا آپ کے پاس ہی ہے وہ چھوڑ کر نہیں جا رہا لیکن وہ لڑکی آپ کے پاس آئی ہے اس کی تہذیب کیا تھی معاشرت کیا تھی اس کے گھر کی روایات کیا تھی اس کا کھانا پینا کیا تھا اندازِ گفتگو کیا تھا اس کے لوگوں سے ملنے ملانے کے آداب کیا تھے اس کو آر کر ایک نیا جنم لینا پڑتا ہے تو اسی لئے جس کو آپ سسرال کہتے ہیں اس میں چاہے ساس ہو یا سسر ہو تو انہیں بڑی شفقت کرنی چاہیے کیونکہ اس نے گھر چھوڑا ہے وہ پہلے ماں اور باپ بننے کوشش کریں بن کر دکھائیں اور اس کے چار سال بعد اس سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ بھی بیٹی بن کر دکھائیں یہ سرہ سر غلط ہے کہ اس کے آتے آپ اس سے چاہتے ہیں شادی شدہ بہن کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو اپنے گھر مگر دل سے خوشی تب ملتی ہے جب سسرال میں بھائی آنکر اس کے سر پر ہاتھ رک کرتا ہے میری بہن پڑشان نہیں ہونا میں ہوں نا یقین ماننے تب جو دل کو عصلا ملتا ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے میری زندگی کا سفر اچھا ہے لیکن میرا ہم سفر تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے میرے دل کی ہر خوشی ہے تم سے کیونکہ اتنا پیارا رشتہ جو بڑھا ہے سرکاری ہاسپٹل جانا پسند نہیں سرکاری اسکول میں پڑھنا پسند نہیں سرکاری کام پسند نہیں لیکن داماد سب کو سرکاری چاہیے